جو رکے تو کوہے گران تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا السلام علیکم میں نے فیض حمد فیض کا یہ شیئر کیوں پڑا ہے اس کا احساس آپ کو ویڈیو کے آخر تک ہو جائے گا آج ہم جس شخص کی بات کرنے جا رہے ہیں اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ اس انکائنٹ انجسٹ وولڈ میں انصاف کے لیے کیسے لڑا جاتا ہے اور کیسے انصاف کے لیے زندگی بسر کی جاتی ہے اور کیسے انصاف کے لیے دنیا سے رخصت ہوا جاتا ہے میری مراد ایڈوکیٹ شہید شاہید آزمی سے ہے جو کہ مبمئی کے ایک سلم ایڈیا میں پیدا ہوئے اور ٹین ایج میں ایک سہنی کی وجہ سے ان کی جو برگبتی ہے زندگی سے وہ بڑھتی رہی اور وہ کشمیر چلے آئے کشمیر میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جب شاہید آزمی اپنے گھر واپس گئے ہیں تو ان پر ٹیوریزم کے چارجز آئید کیے گئے ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ شاہید آزمی شیف سینا کے کچھ بڑے پولیٹیشنز کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور انہیں ٹارڈا کے اندر یعنی کہ ٹیوریسٹ اینڈ ڈسرپٹیو ایکٹیوٹی ایڈیا سمجھے کہ یہ یو ای پی اے کی ایک پرانی شکل ہے اس کے اندر چارچ کیا گیا اور انہیں تیہاڑ جیل میں بند کر دیا گیا شاہید آزمی سات سال تک انصاف کے لیے لڑتے رہے کوئی بھی جرم کوئی بھی الزام ثابت نہ ہو سکا جیل میں گزارے ہو اس وقت نے شاہید آزمی کی زندگی پر ایک غیر معمولی اثر چھوڑا انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ جو ظلم زیادتی اور نائنصافی وہ سہ رہے ہیں اسی طریقے سے ہزاروں مسلم نوجوان ایسے ہیں جنہیں اسی طرح کے چارجز لگا کر جیلو میں بند کر دیا گیا ہے اور ان کا ان چارجز اور ایکٹیوٹیز کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں بس یہی وہ وقت تھا کہ جب شاہید آزمی نے خود سے یہ عظم کر لیا کہ وہ باہر نکل کر ان تمام نوجوانوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے اسی لئے شاہید آزمی نے جیل میں اپنی ایڈوکیشن کانٹیونی رکھی اور جیل سے باہر آنے کے بعد انہوں نے الیل بی کی ڈگری کمپلیٹ کی اور ایز این ایڈوکیٹ اپنے پروفیشن کا آگاز کر کے رانگلی اکیوزڈ جن کے بارے میں شاہید آزمی کو لگتا تھا کہ یہ بھی انہی کی طرح بے قصور جنوں میں بند ہوئے ہیں ان کی کیسز لڑنا شروع کر دیئے پہلی جو بڑی کامیابی شاہید آزمی کو ملی وہ گھاٹ کوپر بس بم بلاسٹ جو دوزار دو میں ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگوں کو پوٹا کے اندر چارج کیا گیا تھا اس میں شاہید آزمی نے عارف پانوالا اور ان کے ساتھ آٹھ اور لوگوں کو بائزت بری یعنی کہ ایکویٹ کروایا یعنی کہ وہ wrongly accused کیے گئے تھے اس کے علاوہ اس طرح کے سترہ اور لوگوں کو جو کہ کم وقت میں سات سال میں سترہ لوگوں کو کامیابی دلوانا اور ان کو بائزت بری کروانا یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور اس کے علاوہ وہ کم سے کم اس طرح کے پچاس اور کیسز لڑے تھے شاہید آزمی کو موت کی دھمکیاں ملنا تب شروعی جب شاہید آزمی نے فہی منساری جو کہ 26-11 ممبئی اٹیک کے ایک accused تھے ان کا کیس لینے کا فیصلہ کیا تب شاہید آزمی کو بہت سارے calls آنے لگ گئے انہیں مارنے کی دھمکی دی جانے لگ گئی گھر والوں نے دوستوں نے شاہید آزمی کو یہ suggestion دی advice دی کہ وہ فہی منساری کا کیس چھوڑ دیں مگر شاہید آزمی نے جو کہ چیزوں کو مختلف زاویے سے دیکھتے تھے جو کہ انصاف کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے انہوں نے اس کیس کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور پھر نومبر دوہزار دس کی ایک شام جب شاہید آزمی اپنے چمبر میں بیٹھ کے کچھ فائلز پڑھ رہے تھے ان کے آفیس میں کچھ لوگ آتے ہیں اور انہیں قتل کر دیتے ہیں اور قتل اس لیے کرتے ہیں کہ شاہید آزمی انصاف کے لیے ایک بڑی آواز بن چکے تھے بے قصور لوگ جن کو جیلو میں ڈالا گیا تھا ان کو جیلو سے نکلوانے کے لیے ایک جدوجہت کر رہے تھے اور جس شخص کے لیے جس شخص کو شاہید آزمی بچانے کی کوشش کر رہے تھے یعنی کہ فہیم انصاری جن کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور اسی مقدمے کی وجہ سے شاہید آزمی کو قتل کیا گیا وہی فہیم انصاری دوزار انیس میں کورٹ سے بائزت بری ہوتے ہیں یعنی کہ ان پر کوئی بھی مقدمہ کوئی بھی چارج ثابت نہیں ہوتا ہے اسی طرح کے نجانے کتنے لوگ آج بھی جیلو میں بند ہیں جو بے قصور ہیں جو ہم سنتے ہیں کہ تیس تیس سال بعد بائزت بری ہوتے ہیں ریہا ہوتے ہیں ان پر جو ہے ٹادا اور پوٹا اور یو اے پی کے چارجز لگتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ان کیسی سے دور دور تا کوئی لینا دینا نہیں تھا اور اس طرح کے کہیں لوگ آج بھی جیلو میں بند ہیں مگر ہمارے پاس زیادہ شاہید آزمی نہیں ہے اور آخری بات یہ کہ وہ شاہید آزمی جو ساری زندگی انصاف کے لیے لڑتے رہے آج ان کے قتل کے تیرہ سال بعد بھی ان کی کسی قاتل کو سزا نہیں مل پائی ہمیں اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ لگے سے جو ایڈوکیٹ شاہید آزمی چھوڑ کر گئے ہیں وہ کانٹینیو رہنی چاہیے بہت شکریہ